السلام علیکم آئے پروز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹیک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں میں اپنے اپنی فیملیز کے ساتھ خوش خورم زندگی گزار رہے ہوں گے تو آج ہماری باری ہے کلاس 13 کی ٹھیک ہے اور کلاس 13 پہ آج میں آپ لوگوں کو بہت سی کچھ چیزیں ہیں جو کہ بہت سی لوگوں کو مسئلہ ہو رہے ہیں پینسل سے بھی کرنے میں اور کون سے کرنے میں بھی تو وہ میں آج آپ لوگوں کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاؤں گی آج آپ لوگ کوئی نیا کام جو ہے وہ بس ایک تھوڑا بہت ٹاسک دوں گی اور اس کے علاوہ تھوڑی بہت ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی جن کو مسئلہ ہو رہا ہے تاکہ ان کے مسئلے دور ہو جائیں سہی ہے تو چلتے ہیں ہم کلاس کی طرف تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ کلاس 13 لکھ لیں گے ڈیٹھ ہے ہماری پچیس سپٹمبر ٹھیک ہے ٹوانٹی 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 ضرور لکھنا سہی ہے اب ہم آتے ہیں ہمین بات پر ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز جو آپ لوگوں کو بنانے میں تکلیف ہو رہی ہے سب سے زیادہ جو مجھے ایشوز آئے ہیں لڑکیوں کو بنانے میں اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو آتی ہے ایک تو آپ لوگوں سے ایک یہ والا لیف سب کا غلط بن رہا ہے بہت کم ہیں جنہوں نے ٹھیک بنائے میں ان کا بتا رہی ہیں دیکھو گھر سے دیکھنا پہلے لیف دیکھنا پھر میں آپ لوگوں کو فردر سمجھاؤں گی پہلے آپ لوگوں کو بنانا ہے ایک کرو ایک کروس سی لائن بنا ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ اس کو اسی کے جو وہ ہے نا مطلب اسی کے اوپر وہ چیز اگین بنانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب میں آپ کو کہہ رہی ہوں اس کے اوپر والی لائن ہے اس میں یہ لائن اب اس میں آپ جو ہے وہ اپنے مائنڈ سے تھوڑا سا گیپ دو گے اتنا گیپ آپ کو دینے کے جب آپ کون پہ چلا ہو تو آپ کو وہ چیز اٹیچ نہ ہو آپ کو مسئلہ نہیں ہو یہ بات دماغ میں رکھتے ہوئے چلا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ یہ کر کے اس کو راؤنڈ کر دو گے یہ ہو رہا ہے پھر آپ لوگ یہاں پہ جو کرتے ہو اب یہاں پر جو ہے وہ یہ چیز ہو رہی ہے پھر یہاں پر جو بنچ میں نے بتایا تو اس میں یہ چیز ایسے جان چھڑائی جاری ہے یہ چیز مجھے آ رہی ہے یہ بات غور سے سمجھیں کہ جب ایک چیز آپ کو سمجھائی جاری ہے آپ کو سٹیپ بی سٹیپ ویسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کون سے بھی اسی وقت کر کے بتاؤں گی اب غور سے دیکھو آپ لوگوں نے بنانا ہے ایک ہلکا سا کر ٹھیک ہے اور پھر آپ کو لینا ہے ایک اور سکیپر کر ٹھیک ہے تو ہی پر لائن میں جب آپ کے لئے لائن اس کے لائن لینے اور اس کو آپ نے بنانا رہا ہوں اس کے پیچھے لائن آپ کو ایسی ہی نہیں اس میں نے کہہ رہا ہوں تو آپ اس لائن کے ساتھ بناو گے اگر آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو پہلے لائن کرو گے اور پھر ٹھیک کر دوگے اگر آپ اس کے پر ڈیزائنگ کرنی ہے تو آپ اس کے پر ڈیزائنگ کرلو گے صحیح ہے اس فلارز کی بات آتی اس کو میں یو شیپ کے نام سے آپ لوگوں کو بتاتی ہیں اب یہ یو ایک جب آپ پہلی بار بناو گے تو آپ کا مائنڈ سیٹ ہو جانا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم نے پہلا بنایا آپ کو اسی طریقے سے دوسرا بنانا ہے آپ کو اسی طریقے سے تیسرا بنانا ہے آپ کو اسی طریقے سے چوتھا بنانا ہے یہ آپ کی چیز ہوگی صحیح ہے اس کے بعد یہاں پہ آتی اب یہاں پہ جو آپ لوگ بنا رہے ہیں یہ والا غلط ہے thermometer یہ والا صحیح ہے یہاں پہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں تو یہاں پہ ایک لائن آپ لوگ یوں بناتے ہیں جو آپ کی کبھی مل رہی ہے کبھی کچھ یا پھر آپ لوگ یوں بنا رہے ہوں اس کے بعد اس کو آپ لوگ پھیک رہے ہیں یہ غلط ہے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے بہت جنٹلی ایک لائن لے کر آنی ہے سلو سلو چلو کوئی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے ایک لائن آپ لوگوں نے بنانی ہے سوری یہ مجھ سے اندر ہو گیا صحیح ہے اس کے بعد آپ لوگوں کیا کرو گے یہاں پر بہت آرام سے آپ نے ایک ہارٹ شیپ بنانا ہے ہم دل بناتے ہیں نا یوں کر کے یوں کر کے ہم دل بناتے ہیں نا آپ نے بس دل کے اوپر کی شیپ بنانی ہے امیجن کر لو یہاں پر آپ نے نیبوز کی بنا دیئے بن گیا کچھ شادہ بڑا بڑا بتا رہی ہیں چھوٹا چھوٹا نہیں بتا رہی میں کہ آپ لوگوں کو مسئلہ ہو تو that's called lining اگر میں کہہ رہی ہوں color تو that's called color چیزوں میں ڈیفرنس ہے جو آپ لوگوں merge کر رہے ہو یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھنا اور دماغ میں رکھنا بہت ضروری ہے its filling جو کہ میں lines کر رہی ہوں colors میں fill نہیں کر رہی ہوں اب ایک اور بات میں آپ لوگوں کو clarify کرتی جاؤں ساتھ ساتھ کہ آپ لوگوں کو میں اس لیے کہتی ہوں کہ آپ ویڈیو کے ساتھ بناو کیونکہ جب آپ دیکھ رہو گے بعد میں بناو گے تو پوسیبلیٹی ہوتی کہ آپ کو یہ چیز آگے پیچھے کر دو کیونکہ آپ سننے آپ نے دماغ میں رکھا ہے تو یہ چیز آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بناو جب آپ کی بگننگ ہے تو یہ چیزیں آپ لوگ کی کلیئر ہونا ضروری ہے یہ چیز جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں یہ چیز آپ لوگوں کو آج سمجھنی ہے صحیح ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو میں ایک اور چیز جو آپ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے وہ آرہا ہے مسئلہ لیف بنانے کا ٹھیک ہے پینسل سے بھی بتا رہی ہوں اور کون سے بھی بتاؤں گی لیف آپ جب پینسل سے بنا رہے ہو تو آپ نے یہ لائن ڈراؤ کی سیدھی سمپل آپ لوگوں کو بنا کے بتا دیں پھر آپ لوگ پہلے ایک پتہ بناتے ہو سمپل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یہ لیف آپ لوگوں کا سمپل ہے صحیح ہے پھر آپ فردر جو یہ چیز بنانی ہے تو ڈائریک تو اٹیج کر کے ہمیں آپ سے بندوائے ہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے یہاں سے لائن ڈراؤ کرنی ہے اور یہوں بنانا ہے ایک لائن بنانی ہے اور ایک لیف بنانا ہے صحیح ہے ایک ہی ہو گیا ایک ہم لیف بنا رہے ہیں یہ والا کہ اس کے اندر بیچ میں اس طریقے سے آپ لیف بنا رہے ہو پھر ایک لائن چھوٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ لائنس وہ ہی ہیں لیف وہ ہی ہیں اور جو اٹیج بن رہا ہے تو وہ ہم ڈائریک بنا رہے ہیں یہ بھی کوئی اسی مشکل والی بات نہیں ہے صحیح ہے اس کے بعد چیز جب آپ کو ایک چیز لیٹیل میں سامنے کر کے بتائی جاری تو غلطی کی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہیں کچھ بیسک چیزیں جو آپ کو غلط ہو رہی ہیں اس کے علاوہ اب شیپ میں ڈیفرنس دیکھو یہ والی جو چیز ہے ایک میں نے آپ کو یوں بتایا ایک سیڈی لائن ہے اور اس سے ایک آرچ یعنی کہ اس کی شیپ میں آرہا ہے اور پھر یہ نو کاری ہے ایک میں بنائی یوں رہی ہوں ایک یوں آرہا ہے ٹھیک ہے ایک یوں آرہا ہے تو یہ ڈیفرنسز ہیں جو آپ لوگوں کو میں بتا دی جارہا ہوں ساتھ ساتھ کہ یہ میں نے یوں بنائیا یہ بنائے تو پیکچر آپ کو کوشٹ کی نہیں جارہی ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اس کے کونز کی سائٹ پر ٹھیک ہے کون کی سائٹ پر میں آپ کو رکھ کے نہیں بتا رہی ہی میں آپ کو ڈیاریک بتا رہی ہوں تاکہ جن کو مسئلے ہوتا ہیں ان کے مسئلے ختم ہو جائیں ٹھیک ہے بٹ اس سے پہلے میں آپ لوگوں ہاتھ کا بتا دوں جو کہہ رہے ہیں کہ سینٹر ہم کیسے کریں تو اب یہاں پر آپ دیکھ لو اس طریقے سے آپ کرو گے آپ جو ہے وہ اپنا ہاتھ پورا کھولو اور یہ میرا طریقہ جسے میں کرتی ہوں ٹھیک ہے اب مجھے یہ کسی نے بتا ہے نہیں میرا اپنا ہے آپ کو ایسے لگے یا نہیں اس طریقے سے آپ مٹھی اپنی بند کرو جسے کہ ہم فائف کا نشان کرتے ہیں اور بالکل سینٹر پہ آپ فنگر اپنی فکس کر لو ٹھیک ہے جہاں آپ کی فنگر ٹھیک بیٹھ جائے نا وہاں پہ جب آپ اپنا ہاتھ کھولو گے تو میں تو اسی طریقے سے لوکیٹ کرتی ہوں بلکل صحیح سینٹر پہ ہی آ میری وہ چیز لوکیٹشن آ جاتی ہے مجھے صحیح پتہ چل جاتا ہے اس کے علاوہ دوسرا میں تڑھی ہے کہ آپ خود سے عزیوم کرو کہ اگر میں یہاں پہ بناتی ہوں خود دماغ میں ایک ڈیزائنگ کرلو ہاتھ سامنے رکھے دماغ پہ ڈیزائنگ کرلو یار یہ بہت لیفٹ ہو جائے گا تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو ذرا ایک تو آپ کی خود کی عزیوم پاور اچھی ہونی چاہیے اور میرا طریقہ یہ ہے آپ لوگوں ٹرائے کریں آپ لوگوں کے پاس یہ طریقہ چلتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں شیشے پہ اب جو ہے میں آپ لوگوں کو بنا کے بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم سمپل بنائیں گے یہ ٹھیک ہے سمپل کون سے ڈیریک میں رکھ کے نہیں بنا رہی پہلے ہم نے ایک لائن لگائی ٹھیک ہے کون پہ آپ نے پھر ایک آرچ لگایا صحیح ہے ایک ہی ہو گیا سمپل ہے کوئی اس کے اندر تکلیف نہیں اس کے بعد آپ لوگوں کی یہ والی ہارٹ شیپ آتی ہے ہارٹ شیپ آپ لوگ ایسے سٹارٹ کرو گے نیچے سے اور یہ آرچ کرنا ہے صحیح ہے جب آپ ادھر سے لائن لگا کے یوں کرو گے نا تو آپ کی وہ یہ شیپ بنے گی یہ نہیں بنے گی یہ میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں کیوں میں آپ کو دونوں طریقے سے بنا کے بتایا اب اگر میں یہ والا ٹھیک ہے یہ ہم کر دیتے ہیں ڈوز اور یہ ہم کر دیتے ہیں ڈونز صحیح ہے تو اگر اب میں یہی چیز بنا ہوں ڈائریک سمجھو اگر میں یہ ڈائریک بنانے کی کوشش کرتی ہوں ٹھیک ہے تو اس کو اگر میں ڈائریک بناؤں تو آپ اس کو جب یوں بناوگے نا تو یہ آئے گا فینش ہی نہیں آئے گی گندہ گندہ سے لگے گا اب اس میں اور اس میں آپ ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ والا میں اس طریقے سے بنا ہوں یعنی کہ پہلے میں یہ بنا ہوں پھر یہ بنا ہوں تو ادھر نوک بن رہی ہے ہمیں نوک نہیں چاہیے ہمیں دون طرف گولائی چاہیے تو فرق دیکھ رہے ہو صحیح ہے اس کے بعد ایک اور چیز آپ لوگوں کی جو اس چیز میں آتی ہے کون میں ٹھیک ہے غور سے دیکھنا جب آپ کی لائن ہے نا یہ دیکھو ٹھیک ہے میری یہاں بھی لائن بریک ہو گئی صحیح ہے یہاں بھی میری لائن بریک ہو گئی تو اب میں کیا کروں گی اگر میں یہ کر رہی ہوں نا تو یہ میں گندگی کر رہی ہوں اس میں صفائی نہیں آئی گی اگر آپ کی لائن بریک ہوئی ہے بیچ میں تو پہلے تو آپ نوک کی نپ صاف کرو کون کی نپ صاف کرو اور ادھر سے اس شروع سے ہی آپ کون چلاتے ہوئے آوگے اور یہ ہوگا آپ کا مہتر آپ کو شروع سے ہی کون جہاں آپ کی بریک ہوئی وہیں اگر آپ لائن میں مرچ کرتے ہو تو وہ آپ غلطی کرو گئی اور گندگی آئے گی جسے کہ یہاں پہ دیکھ رہو پھر آپ ادھر لائن کرو گئی ادھر لائن سری کے ساتھ اپر ریزائنگ اتنا سا پتلا ہوگی موٹا بن جائے گا صحیح ہے اس کے بعد آپ لوگوں کی باری آتی ہے لیف کی لیف اگر آپ کو بنانا ہے تو لیف بنانے کے دو مہتر ہیں اگر آپ بگنر ہو تو بگنر کے طور پر آپ لیف کیسے بناو گئی سمپلی آپ لوگ جو ہے وہ یہ کرو گے ٹھیک ہے اور یہ کرو گے صحیح ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں ایسے کرتے ہو ایسے کرتے ہو اور ایسے کرتے ہو یہ بنتا ہے آپ لوگوں کا لیف حضرت بنتا ہے کیوں کہ آپ کو شروع سے ہی موٹا چلا رہے ہیں اگر تو آپ کون چلا رہے ہو تو یہ چیز آپ کو سمجھنی ہے کہ یاد ایک ہی میتھڑ ہے اور دوسرا میتھڑ کیا ہے کہ آپ جو ہے پہلے ہلکی ہلکی سی لائننگ دید ہو ہلکی ہلکی سی کون موسٹلی شیشے پر پھیلتا ہے یہ بات آپ کو پتا ہوگی ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں کو تھوڑا سا پتلا چلانا ہے یہ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو فیلنگ کرو دوسرا میتھڑ کیا ہے کہ آپ نے بس ہلکا ہلکا سا نشان دیا پتلا پتلا سا جتنا پتلا دے سکتے ہو تاکہ وہ باہر سے نہ پھیلے پھر آپ اس کو اندر سے کلر کرو یہ بنیں گے آپ کی لیفز اب باری آتی ہے ان لیفز کہ یہ لیفز ہم کون سے کیسے بنائیں دیکھو ٹھیک ہے کافی ڈیٹیل کلاس ہے یہ ڈونز ہے یاد اکنا اور یہ ڈوز ہے صحیح ہے ٹھیک ہے اس کے بعد باری آتی ہے اس لیفز کی صحیح ہے یہ لیفز یہ باب بنا ہوگے تو پہلے ہم آتے ہیں ڈونز پہ جو کہ آپ ہم یوزولی کرتے ہیں ہم نے ڈرو کی لائن ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے یہ والی شیپ ڈرو کی یہ والی شیپ بھی ہماری ڈرو ہم نے کر لی صحیح ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم کرتے ہیں سیدھی لائن جو کہ کہیں سے موٹی کہیں سے پتلی پھر آپ لوگوں کی شیپنگ میں صفائی نہ دی پھر ہم اس کے اوپر ایسے لڑے ہوتا ہے پھر آپ یہ کرتے ہو پھر آپ یہ کرتے ہو دیکھ لیا اب ہمیں کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی یہاں پر یہ چیز غلط ہے اس میں فینشنگ نہیں آئے گی آپ لوگوں کو ایک لائن ڈرو کرنی ہے نیٹ صحیح ہے بگنرز ہیں تو پہلے آپ پتہ پتہ کون چلا ہوگی اس کے بعد یہ بھی اگر آپوں کا فینشنگ میں نہیں بنتا ایک لائن میں تو اس کے لئے بھی آپ کیا کروگے تھوڑے سے گیپ کے ساتھ ایک اور لائن ڈرو کروگے صحیح ہے اور اس کو آپ بیٹ سے فل کروگے صحیح ہے اس میں اور اس میں فرق دیکھ لو جن کی نہیں یہ چیز صحیح وہ اس طریقے سے کر سکتا ہے ٹھیک ہے جب آپ لوگوں کی چیز لیول نہ بنا پھر آپ لوگ کیا کروگے کہ ایک سینٹر پہ آپ لوگوں نے ایک لائن ڈرو کی صحیح ہے اب یہاں پہ میں نے سپیڈ بڑھائی تھی آپ بگنر ہو آپ کو بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صحیح ہے پھر آپ نے ایک لیف پنایا بلکل پتہ پتہ سا پیارہ پیارہ سا اب آپ دیکھو کہ یہاں پہ کتنا جگہ ہے اس حساب سے آپ نے ایک اور لائن ڈرو کی چھوٹی آپ نے ایک اور لیف پنایا ایک اور لائن ڈرو کی ایک اور لیف پنایا ٹھیک ہے پھر آپ نے یہاں پہ چھوٹی سی لائن ایک بناو آپ کی گائیٹ کے لئے اور لیف پنا دو اس کی جو فنشنگ آئے گی نا آپ کی سوچ ہے اتنی پیاری ہے اس کے بعد آپ اس کو کلر کرو اندر فیل کرو ٹھیک ہے اب آپ لوگ اس چیزوں کی پریکٹس کر کے مجھے وہ بھی جو گے ٹاسک ٹھیک ہے اب باری آتی ہے راؤنڈ بنانے کی ہم کون سے ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں راؤنڈ کیس طریقے سے ہم بنا رہے ہیں جو کہ غلط بن رہا ہے ہم کرتے ہیں ایسے آپ کیا کرو گے اس میں فینشنگ ٹچ نہیں آئے گا آپ نے جو ہے وہ سمپلی ایک ڈاٹ لینا ہے اور بس پلیس کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آرام آرام سے جب اسے بڑھا کریں گے تو آپ کا ڈیزائر سائز بہت سفائی کے ساتھ آئے گا آپ اس دونوں میں ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں وہ میں نے ڈیریک پہلے آؤٹلائن کی پھر کلر کیا ہے اس میں آپ پہلے کلر کرو پھر آؤٹلائن کرو جب آپ ہاتھ پہ بناو گے گلاس پہ بناو گے آپ کو یہ چیزیں بہت زیادہ تکلیف دیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا آتا ہے اس کے اوپر کی آؤٹلائن ہم کیا کرتے ہیں اس طریقے سے آؤٹلائن ہو رہی ہیں ہمیں کیا کرنا ہے بہت پیار سے چلنا ہے لائن اگر بریک ہو رہی ہے آپ امیجنیٹی وہاں پہ ڈراؤ کرو اور پھر یہاں پہ آپ نے کون پہ زور دو آئے گی فینشنگ آپ کے سامنے کون سے اگر کچھ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ آپ جتنا بھی اچھا کر لو سمٹائمز خراب ہو جاتا ہے تو مٹانے کا طریقہ یہاں سے یوں کر رہے ہیں کون کی نیب ہے آپ کے پاس اب میں آپ کو یہاں پہ مٹا کے بتاؤں گا کون کی نیب ہے آپ کیا کرو گے بہت نیٹ یہاں پہ چلو یہاں پہ چلو گے کھلین ہو رہا ہے میں آپ کو یہ لائن تھوڑی پدلی کر کے بتاؤں گا یہ نیب ہے آپ یہاں پہ چلو گے اتنا دماغ میں رکھنا ہے کہ جہاں سے آپ کون کی نپ چلا رہے ہونا آپ کے اس طرف وہ مٹیریل نہ ہو ٹھیک ہے تو وہ چیز سپریڈ نہیں ہوگی کلیر ہو گیا یہ ڈونس ہے یہ ڈوز ہے سفائی دونوں میں آپ کو ڈیفرنس نظر آ رہا ہے اس کے بعد باری آتی ہے ڈاٹس لگانے کی اس کے اوپر جو ہم ڈاٹس پلیس کرتے ہیں اس میں ہم کیا کر رہے ہیں گلتی کہ ہم کیا کرتے ہیں ڈاٹس ایسے ایسے یہ ہو رہے ہیں ڈاٹس پلیس یا پھر اس طریقے سے ہو رہے ہیں چھو کہ آپ لوگ خود کو پتا ہے کہ آپ لوگ کا کام کتنا نیٹ بن رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں ٹھیک ہے جس کا نیٹ بن رہے ان کو میں بول چکی ہوں جس کا نہیں بن رہے ان کو بھی میں کھلا بول چکی آپ کیا کرو گے ڈاٹس اگر آپ کو پلیس کرنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کون پر آپ لوگوں کو دباؤ نہیں دینا ہے بس ہلکا سا ہاتھ رکھو کون پر اور بس اس کو جگہ پر ہلکا سا ٹکاؤ خود آپ کا کون جو ہے وہ کلر جو آپ لوگوں کو ڈاٹس لگانے ہیں وہ آپ لوگوں کی صفائی سے لگیں گے ڈاٹس ذرا شروع میں آپ لوگ لائن سے دور لگاؤ جب تھوڑے ماسٹر ہو جاؤ تو پھر آپ لوگ لائن کے قریب کر دینا ٹھیک ہے یہ دیکھ لو صحیح ہے اب یہ چیز دیکھو میرے اب یہ چیز ان بیلنس ہو گئی میں کیا کروں گی میں اس لڑوں گی جھگڑوں گی نہیں پوڑا کون ڈیزائن میں خراب کروں گی یہ میں نے نب صاف کی اور ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاتھ میں ٹیشو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ صفائی کر سکتے ہیں دیکھنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس آتی ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو کچھ چیز جو آپ کو تھک بنانی ہو یعنی کہ باہر جو میں کہتا ہوں آپ موٹی کرو اور اندر کی پتلی کرو اس کا بتا ہے کہ کیا کروں 권цип ڈہ کپ hanem ٹھیک ہے os ہیing اب ہمیشا ٹھیک ہے اب آپ جو ہے وہ ہمیشہ یہ چیز بنا رہے ہیں میں پورا بنج بنا کے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے راؤنڈ کیا ٹھیک ہے آؤٹلائن بنائیں صحیح ہے وہ تھری کی شیپ ٹھیک ہے اپنی سہولت سے بناو اپنی آسانی سے بناو ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری باری آتی ہے پہلے میں نے وہ چیز نہیں بنائی تھی پہلے میں نے یہ چیز بنائی تھی یاد ہے ویڈیو میں ٹھیک ہے یہ والا بنچ میں بنا رہے ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر جو میری لائن بنے گی یہ چیز میں اس کو پہلے پتلا پتلا بناؤں گی ٹھیک ہے دیکھ لو بلائن بریک ہوئی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پر لائن خراب ہوئی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیز میری بن گئی یہ چیز بننے کے بعد یہاں پر جو ہے میری یہ چیز ذرا سی انچی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو مجھے گلتی ہوئی تو جب پتلا تھا تو مجھے گلتی میں مسئلہ نہیں ہو ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھ رہے ہو ہر چیز آپ لوگوں کو ڈیمو کر کے بتا رہی ہیں کیونکہ یہ نارمل گلتیاں ہیں آپ بگنرز کی بات کرتے ہو یہ بڑے بڑے آرٹس سے بھی ہو جاتی ہے تو یہ ہے طریقہ اپنے گلتی کو کور کرنے کا ٹھیک ہے کلین ہو گیا اب آپ لوگ کیا کرو گے یہ چیز میری بن گئی اب یہ جیس خردری بھی ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اب میں پہلے اس کی فیلنگ کروں گی ٹھیک ہے میں نے یہ کیا ٹھیک کیا اور ادھر جو ہے میں نے یہ لیف ایسے بنا دیا صحیح ہے اس کے بعد پہلے میں کروں گی اس کی فیلنگ یہ والی فیلنگ میں آپ لوگوں یہاں پہ کر کے بتا رہی ہوں ایسے کون آپ لوگوں کو تھوڑا سا پتلا چلانا ہے ٹھیک ہے کون آپ لوگوں کو پتلا چلانا ہے میں اگین کہہ رہی ہوں کیونکہ میں یہاں سے پہلے فیلنگ کروں گی ٹھیک ہے صحیح ہے اب میری لائنز شروع میں ہوئی تھی خراب آپ لوگوں کے سامنے ہی اور وہ صحیح بھی آپ لوگوں کے سامنے ہوئی میں آپ کو سکھا ہوں اگر میری گلتی ہو رہی میں آپ لوگ سے وہ چیز ہائیڈ نہیں کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ بھی ہائیڈ نہ کروں ہو گیا اس کے بعد آپ لوگ کیا کروں گے اب جو ہے آپ لوگ اس لائن کو تھوڑا سا تھک کر دیں اب ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے بن گیا نیٹ کیا نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس جو ہم کریں گے اس کے آگے کی ونگز ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لو یہاں پر میں نے کہا تھا گاب دینا اتنا کہ آپ لوگوں کو جب آپ لوگ گھونٹو تو مسلہ نہ ہو یہی بنائے میری کون رک گیا سمجھ آیا ٹھیک ہے پتلی پتلی فیلنگز نہیں ہے اس میں اندر بھی یہی ہے یہاں پر یہی بنائے ایک اچھا ہاں میں آپ لوگوں کو پتلی سے سکھا رہی جی سوری پہلے آپ پتلی اوٹرینڈ کر دوں اب آپ اس کو ٹھیک کرو ٹھیک ہے ہاتھ جمع کے کام کرو گئے تو کام آپ لوگوں کا اچھا ہوگا پیارا ہوگا اور نیٹ ہوگا صحیح اب غوڑ کرو یہ چیز میری بری بنی ہے یہ چیز چھوٹی بنی ہے یہ چیز جو ہے وہ تھوڑی دونوں کے ہی ڈیفرنٹ سائز بنائے تو میں نے کوئی آپ لوگوں سے وہ چیز چھپائی ہائیڈ کی نہیں غلطی ہے ہوتی ہے لیکن دماغ میں آپ لوگوں کو بٹھانا ہے یہ چیزیں ٹھیک ہے اس کے بعد پہلے میں غلط ہوگا دوسرے میں غلط ہوگا تیسرے چوتھے کبھی تو ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس میں بھی میں کلر کون نہیں نکال رہی ہوں ٹھیک ہے بس یہ جو اس کی میں نے موٹی فلنگ کی ہے اس سے میں یہ آگے لاری بلکل اندر سے نہیں یہاں سے کھینچ ہوگا صحیح ہے اب آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا پینسل کا سیم نہیں بن رہا میں آپ لوگوں کو سکھا رہی میرا دیکھو ادھر رکھتا ہے یہ دیکھو فرقایا یہی وہ چیزیں ہیں بیسک سی جو آپ لوگوں کو میں بتا رہی ہوں اب یہ بیسک چیزیں آپ لوگ سمجھو ٹرائے کرو ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کون سے کوشش کرنی ہے اس چیز کی بھی شیشے پر ٹھیک ہے پہلے یہ چیزیں آپ نے شیشے پر بیٹر کر لو یہ چیزیں ہیں اس کے بعد آپ اس چیزوں کی شیشے پر پریکٹس کرو ٹھیک ہے آپ لوگوں کی ٹھیک ہو جائے گی ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جن کا شیشے پر ہاتھ نہیں چل رہا اگر آپ کے پاس چھوٹے موٹے ہاتھ ہیں اور آپ کی کون کی گرپ اچھی ہے تو آپ یہ چیز اگر کسی کے ہاتھ پر بھی ڈرو کر کے بتاتے ہو تو بہترین ہے کرو کوئی مسئلہ نہیں شیشے پر میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ شیشے پر ہماری اصل پریکٹس ہوتی شیشے پر ہوتی کیونکہ ہاتھ پر بہت ملائم چلتا ہے شیشے پر کون سلپ بھی ہوتا ہے بھی 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 مسئلہ ہوتا تو یہ چیز آپ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ لوگوں کو کلیئر کرنی ہے آپ لوگوں کو یہ چیز میں نے کلیئر بتا دی کیا چیز کیسے ہوگی کیا چیز کیسے نیٹ بنے گی اگر کوئی چیز آپ کی اگر نیٹ نہیں بنے گی کیسے سکھو کرو گے لائننگ کی بریکنگ وغیرہ آج کی ویڈیو میری بہت یہ تکلیباً سب ہی کو دی اس لئے مجھے اس کے اپر ویڈیو بنانی پڑی تاسک آپ لوگوں کا کیا ہے کہ ایک تو یہ اس کے علاوہ کلاس ون کلاس ون جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایک بار ٹرائے کرنی ہے صحیح کلاس ٹو ایک بار ٹرائے کرنی ہے دیکھا میرا کون مجھے بہت اگر ٹھیک اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ چیز آپ لوگوں کلاس ڈیو آب اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کلاس 3 ایک اور کون پر کلاس ٹرائے کرنی ہے کلاس ٹرائے کرو دو دو سے تین پر کلاس پہلا کلاس پہلا ڈیو کلاس کلاس بہت پر سفید کلاس تم مجھے فائف ٹائمز کرو گے اور فائف ٹائمز کر کے مجھے فائف ٹائمز پوری پکچر بھیجو گے میرے ساتھ چالا کیا نہیں کرو ایکی کی پکچر اگل سے لے کے مطلب بھیجو یہ گے میں میرے ساتھ مطلب بھیجو سہیے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو کرنی ہیں سمپلی آپ لوگوں کو ٹاس دے دیا گیا آج ہوتی کلاس آپ لوگوں کو پسند بھی آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی جنہیں گلاس پر کام کر کے بتایا تھا وارکنگ لگے گی ٹھیک ہے آج کے لئے بس اتنا ہی تینکس فور وچنگ کیپ شیئرنگ زیدہ زیدہ لڑکیوں کو جوائن کر باؤں تینکیو سو مچ اللہ حافظ